پوزیشن کاٹنے کی سوچ رہے ہیں دونوں ہی حالات میں ہمارا نمبر ہے 1-800-2097890 تو آخری گھنٹے میں کوئی بھی فیصلہ لینے سے پہلے آپ ہمارے ایکسپرٹ کی صلاح ضرور لیجئے دوسرا راستہ آپ کے لیے سین بی سی آواز انڈیا کے پیچ پر جائیے فیس بک پر اور وہاں جا کر کے آپ سیدھے اپنا سوال پوست کیجئے ہمارے ایکسپرٹ دیں گے آپ کے سوالوں کے جواب اور آئے ایک بارگی بازار پر نظر ڈالتے ہیں اس وقت کی پوزیشن 9223 یعنی نئے ہائز پر فیلحال چل رہا ہے اس وقت نفٹی آپ دیکھ سکتے ہیں 50 پوائنٹ اوپر اور نفٹی بینک بھی 15500 کے اوپر بنا ہوا ہے آدھے پسنٹ سے ادھک کا اچھال دونوں طرف دیکھنے کو ملا ہے مٹکیپس میں بھی تیزی ہے چار میں سے تین سٹرکس اوپر ہیں تو مارکٹ کا موڈ کافی اچھا دیکھتا ہے اس وقت سارے سنکیت پوزیٹیو سائٹ میں ہی نظر آئیں گے آپ کو خاص طور پر اس وقت اگر آپ دیکھیں وہ سٹاکس جن میں کافی حد تک خلچل دکھائی دی ہے آج کے دن اچھے خاصے والیوم کے ساتھ بڑھنے والے دھیر وہ سٹاکس میں فارماسیٹیکل سیکٹر کافی پٹنے کے بعد آج فائنلی لائم لائٹ میں ہوگا واخ ہارٹ قریب 7% اوپر ہے ان کی ایک دوا کو منظوری ملنے کی خبر سے نشمن پٹائی کے بعد اوپرتے ہوئے 9% اوپر 40 سیلتھ کیر میں تقریباً 5% کی تیزی دیکھنے کو مل رہی ہے ان فیکٹ ان فی بھی میں ایک اور انٹریسٹنگ سٹاک ہے جو لگاتار پچھلے کئی سیشن سے ٹوٹا تھا وہاں بھی آج ایک صدھار دیکھنے کو ملا ہے لیکن 1400 والا 900 کے قریب آیا ہے تو اس صدھار سے کتنا فرق پڑے گا اگر آپ کے پاس کوئی پوزیشن ہے تو یہ کہنا مشکل ہے ہمارے ساتھ ہمارے ایکسپرٹ جو چکے ہیں ٹیکنیکل رائے لیں گے ایس ایم سی گروپ کے سینئر ٹیکنیکل آنلیس مدید گویل سے اور ڈیریویٹیو سلحہ کاروی سٹاک بروکنگ کے جے کے جین سے آج ہم لیں گے آگے بڑھتے ہیں مدید سب سے پہلے آپ سے جانا چاہیں گے نفٹی یا بینک نفٹی کہاں پوزیشن بنا رہے ہیں آپ پردید سب سے پہلے یہ کہوں گا میں نفٹی کو بائے کرنے کی سلحہ دوں گا کیونکہ اگر اس ٹاک کا اگر میں نفٹی کا اسٹرکچر دیکھ رہا ہوں تو لاسٹ اگر پندے سیشن کی بات کرتا ہوں تو نفٹی ایک دائرے میں کنسولیڈیٹ ہو رہا تھا لوہر سائٹ میں نوہزار بیس اور اپر سائٹ میں نوہزار دو سو بیس اس رینج میں نفٹی آج کے سیشن میں اس رینج کا بریک آؤٹ آیا ہے ساتھ کی ساتھ کہوں گا اب یہاں سے لگ رہا ہی کہ چارٹس پہ یہاں سے قریب ڈیر سو سے دو سو پوائنٹ کی تیجی نفٹی میں دیکھنے کو مل سکتی ہے تو یہ ہوں گا جب تک یہ رینج مارکٹ میں بنا ہوا ہے تب تک بائیس پوزیٹیو ہے ہر ڈپ میں نفٹی کو بائے کر کے ہی چلنا چاہیے تو یہاں سے ریکمینڈیشن کے طور پر یہ ہوں گا کوئی بھی ڈپ آتا ہے اور ڈپ میں کہیں بھی ہم نوہزار ایک سو اسی کے آس پاس ٹیٹ کرتے ہیں لانگ پوزیشن منائی ہے جو ایمیجیٹ ہڈل ہے نوہزار تین سو پتاس نوہزار چار سو گا اور سٹاپ لس ہوگا نوہزار ایک سو گا چلیے سوال جواب کا سلسلہ شروع کرتے ہیں آنند کمار شرما کولکاتا سے جڑ رہا ہے ہمارے ساتھ آنند بتائیے ہیلو ہاں جی آنند بتائیے کیا ہے آپ کا سوال سر میں آنند بوٹا ہوں کولکاتا سے جی سر میں نے انفوسیس کا ہیار کا پوٹ لیا ہے ٹوئنٹی سیون میں اور ٹو نائنٹی فائی پر اسٹیٹ بینک ایک لوٹ بکری کیا ہے سر اچھا آپ نے انفوسیس کا پوٹ لیا ہے آپ کو لگتا ہے کہ یہ سٹاک گرنا چاہیے یا سر کیوں ایسا سر انفوسیس کا جی سب سے ڈالر کی ریٹ جو گیر رہی ہے بلکی کی ریٹ بڑھ رہی ہے اس کو بیز دے کر کے اور آج کشنے مورتی صاحب نے جو اسٹیٹمنٹ دیا ہے اس کو بیز دے کر کے میں نے اچھا تو انفوسیس کا یہ شورٹ پوزیشن ہے پوٹ لے رکھا ہے آپ نے ایک ہزار کے سٹرائک والا آپ کو فیلحال تو چلی ہرکا سا منافع ہو رہا ہے لیکن جے کے کیا سلحہ دیں گے آپ میں نے سب سے ہول کرنا چاہیے ایٹی سٹاکس کافی سبجیوڈ ہے بٹیلی انفوسیس دیکھی پوٹ لے ریا ہے اور چاہیے ایٹی سٹانے میں جاتے ہیں ہند کو دسیاے لگا کچھ سے آپ سے دے گیا مجھ سکتی ہے تو میرا یہ جائے گا کی صلاح کی بھی ان کو ہو جانا چاہیے تو یہ پوزیشن آپ نے یہاں لے رکھی ہے اور SPI پر بھی ایک لٹ شورٹ کر رکھا ہے 295 پر وہ پوزیشن اس وقت کیسی چل رہی ہے یہاں پر 40 پیسے کا تو فائدہ ہے SPI آج مجھر کے بعد پہلی بار ٹریڈ ہو رہا ہے اور یہ شورٹ پوزیشن لے کے چل رہے ہیں مدید کیا رہے دیں گے کردیب جی ان کو ایکزٹ کرنے کی صلاح دوں گا اگر انہوں نے پوٹ بائی کیا ہے تو کیونکہ چارٹ کا اسٹرکچر مجھے پوزیٹیو نظر آ رہا ہے اور نیر ٹم میں قریب تین سو تین سو پانس تک کے اپسائیڈ موو مجھے SPI میں نظر آتے ہیں تو پوٹ میں کوئی بھی اپسائیڈ کی امید نظر نہیں آ رہی تو ان کو یہی صلاح دوں گا پوٹ سے ایمیجیٹ ایکزٹ کیجئے ہاں یہاں آپ کال اپشن میں بائی کر سکتے ہیں تین سو پانس تک کا کال اپشن خرید کے چل سکتے ہیں کمنگ ڈیز میں ایس بی آئی کی بات کروں تو تین سو پانس تین سو دس تک کے اپسائیڈ موو ایس بی آئی میں دیکھنے کو مل سکتے ہیں تیزی ہے مندی کی پوزیشن کوئی بھی ہے آپ کی تو کٹیے یہ صلاح آپ کے لیے آتے ہوئی اگلا سوال آ رہا ہے ہمارے پاس آر سی ایف پہ اسی روپے پہ ورجش شاہ پوچھ رہے کی کیا کرنا کیا رہے دیں گے دیکھیں اسٹرکچر پوزیٹیو ہے نو ڈاؤٹ کافی تیجی لوہر لیول سے اس کاؤنٹر میں دیکھنے کو ملی ہے تو دو چار پانچ پرسنٹ کا پروفیٹ بوکنگ ہائر لیول سے اس کاؤنٹر میں آ سکتا ہے لیکن ابھی جس طرح کے اسٹرکچر بنے ہوئے اس حساب سے جب تک اسٹاک سیونٹی فائیو کے لیولز کو ہولڈ کرتا ہے تب تک بائیس اسٹاک میں پوزیٹیو ہے مجھے لگتا ہے اسٹاک میں تیجی دیکھنے کو مل سکتی ہے تو سیونٹی فائیو کے اسٹاپ لوس کے ساتھ ہولڈ کرنے کی صلاح دوں گا بنے رہنے کی راہ ہے فیلال آپ کے لیے اس پوزیشن پہ اگلا سوال لیتے ہیں ہمارے کافی سارے درشک لگاتار فیس بک پہ سوال پوچھ رہے ہیں اور اگلا سوال ہمارے پاس جو آ رہا ہے وہ لیتے ہیں نفٹی فیوچر پہ نائنٹی ٹو ہنڈرڈ پہ دو لوٹ رام چندرہ یادہو نے لے رکھے ہیں کہہ رہے ہیں کیا کرنا چاہیے نفٹی فیوچر کے لیے ٹارگٹ کیا ہے مجھے سے تو بھی ہم بات کر رہے تھے جے کے کیا آپ کوئی ٹارگٹ بتائیں گے نفٹی فیوچر کے لیے مجھے ٹارگٹ کیا ہے اگلا سوال ڈشمن پہ آ رہا ہے مدیت کولدیپ سنگھ جاننا چاہتے ہیں تین سو دس پہ انہوں نے ہزار شیئرز لے رکھے ہیں ڈشمن اس وقت تین سو سولہ سانے سولہ پہ منافع میں ہے کیا کرے اگر انٹرڈے ویو ہے تو ان کو بک کرنے کی صلاح دوں گا ہاں اگر یہاں سے تھوڑا ہولڈ کر کے چل سکتے ہیں اگر پوزیشنل ٹریڈ کرنا چاہتے ہیں تو مجھے لگتا ہے سٹوک میں تین سو تیس روپے تک کے اپسیڈ موو کل کے سیشن میں اور پرسو کے سیشن میں دیکھنے کو مل سکتے ہیں کیونکہ سٹوک کا سٹرکچر پوزیٹیو ہے ایک بڑا اپ موو آئی تھا بڑے اپ موو کے بعد سٹوک دھو تین دن کنسولیڈیٹ ہوا اور آج کے سیشن میں اس کنسولیڈیشن کا بریک آؤٹ آیا تو لگ رہا ہے تین سو تیس تک کے اپسیڈ موو یہاں سے اگر پوزیشنل لے کے چلتے ہیں تو دیکھنے کو مل سکتے ہیں انٹرڈے کے حساب سے امیجیٹ بک کرنے کی سلا دوں گا پوزیشنل ٹارگیٹ کے لیے تین سو تیس کے لیے ہولڈ کر کے چل سکتے ہیں اگلا سوال کارپوریشن بینک پہ آ رہا ہے چراغ جوبن پترہ کا اٹھالیس روپے پیسٹھ پیسے پہ انہوں نے کارپوریشن بینک لیا ہے مدیت کیا سلا دیں گے آپ پردیب جی اس کاؤنٹر کے لیے بھی ہولڈ کرنے کی سلا دوں گا چارٹس پر لگ رہا تھا اس ٹاک میں ففٹی سکس روپیز کا ایک مائنر ہرڈل بنا ہوا ہے اور اس ٹاک میں تیجی بھی دیکھنے کو ملیا اور آلموسٹ وہ لیول ٹیسٹ ہوئے ہیں مجھے لگ رہا ہے یہاں سے اب اس ٹاک میں فریش بریک آؤٹ ہو چکا ہے چارٹس پر کمنگ ڈیز میں ساٹھ ہو باسٹھ روپے تک کے اپسائیڈ موو کوپریشن بینک میں دیکھنے کو مل سکتے ہیں اس ٹاکچر کے بیسز پر ہولڈ کرنے کی سلا دوں گا ایک سٹاپ لاؤس یہاں سے سجیسٹ کروں گا ففٹی ٹو روپیز کا اگلا سوال سنیل کمار دلی سے پوچھ رہا ہے سنیل بتائیے سنیل آپ کو میری آواز آ رہی ہے ہلو ہا جی دو سو ٹیس والا ہگزا ویر کا کال دو روپے ستر پیسے میں آپ نے لیا ہے ابھی ابھی لیے کیا کب لیے آپ نے امجا سیمنٹ امجا سیمنٹ کیا کیش میں لیا ہے ای فیوچرز میں لیا ہے اوکے تو یہ دونوں ہی کال ہیں آپ کے پاس اگزا ویر بھی اور امجا سیمنٹ بھی جے کے کیا رائے دیں گے اگزا ویر کیا کیا یہ خواہ reekفانے دنیا سے پوچھ شکلہ کی ایک شکل سیمنٹ بھی بھی ج KP اگر یہ سٹاکٹو 45 پروز کر دیتا ہے تو اس میں اچھی کاسی مومنٹم دیکھنے کو بھی سکتی ہے اگر یہ سٹاکٹو 45 پروز کر دیتا ہے تو اگر آپ کا کوئی بھی سوال ہو تو انت ہمارے فیس بک پیچ پر پوست کیجئے ہم دیں گے آپ کے سوالوں کی جواب مکوی پیسٹ کو دیتا ہے مکوی آر کوولئے موسیقی 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 کے basis پہ ایک stop loss یہاں سے suggest کروں گا 495 کا اس کے لحاظ سے hold کر کے چل سکتے ہیں coming days میں 530-535 تک کے upside move اس counter میں دیکھنے کو مل سکتے ہیں امیت نارت پوچھ رہے ہیں 9000 کے نفٹی پٹ ہیں بنے رہے یا نکل جائیں جے کے کیا کہیں گے میرے حساب سے نکل جانا بٹر سٹیٹیجی ہوگا میکسیمم رائٹنگ 9000 پٹ میں ہے پکلے سیریٹ میں بھی سیم دیکھنے کی ملا تھا ہی بیٹھ ہوا تھا بہت 9000 بریک نہیں کر پایا ہمیں رکھتے ہیں کہ جب تک 9000 بریک نہیں کرتا ہے تب تک مندی کا پوزیشن بیلد کرنا رسی رہے گا اس مارکٹ میں تو میرے حساب سے بیٹر ہے نکل جائیے ہو سکا تو ڈپ پر کال آپشن بھائی کر کے اسی loss کو ریکاورڈ کر سکتے ہیں اگلا سوال کول انڈیا پہ آ رہا ہے پارس ویاس کا انہوں نے ایک لٹ اپریل فیوچر کا شورٹ کیا ہوا ہے 292 روپے بیس پیسے پہ کول انڈیا فیوچرز اس وقت اگر ہم دیکھ پائیں 292.20 کی ان کی لاغت ہے اور فیلحال ہلکا سا نقصان ہے کیا سجھائیں گیا سٹوک دیکھیں کافی سببیوڈ رہا ہے بیکنس دکھا ہے تب پیچھلے سیریز میں ایکس ڈیوڈینڈ دھوا کا سٹوک میں تو سگنیفرین ڈروپ بھی دیکھنے کو ملا تا ڈیوڈینڈ کے بار میں تو ای دنک میرے حساب سے یہ سٹوک ابھی کنسولیڈیٹ کر رہا ہے 292.20 کے آر پاس سپورٹ لے رہا ہے وہاں پر اچھی کار سی بائن دیکھنے کو مل رہی ہے یہاں سے شورٹ پوزیشن میرے حساب سے کٹ کر دینا چاہیے اوپر میں 300-305 کا لیول اگر کراس نہیں کر پتا ہے تو دوبارہ وہاں شورٹ کرنے کے لئے مسئلہ دوں گا تو یہاں سے بیٹر رہے نکل جانا چاہیے اگلا سوال کپیٹل فرسٹ پہ مدت کیش مارکٹ کی پوزیشن ہے ورینڈرہ وادے کر کی حالانکہ یہ سٹوک کب ایفنوں میں شامل ہوا ہے اور اس کے بعد تیزی اور دکھا رہا ہے 736 پہ ورینڈرہ نے لیا ہے یعنی قریب قریب 40 روپے کے منافعے پہ بیٹھے ہیں کیا کہیں گے پردیو جی میں یہاں پر پروفٹ بک کرنے کی سلحہ دوں گا کیونکہ اگر ویکلی سٹرکچر دیکھ رہا ہوں تو ویکلی سٹرکچر میں مجھے لگ رہا ہے کہ سٹوک میں یہاں سے ڈپ آ سکتا ہے کیونکہ پیٹن کمپلیٹ ایک ڈپ ہونے کے بعد ہی بنے گا جیسی سٹوک میں 700 روپے تک کٹ ڈپ آئے گا وہاں پر پیٹن کمپلیٹ ہوگا وہاں پر نیا پھر لانگ پوزیشن بنائی جا سکتی ہے تو جس طرح کے اسٹرکچر ابھی بنے ہوئے ہیں اس کی لحاظ سے ان کو یہاں پر پروفٹ بک کرنے کی سلحہ دوں گا اور یہ سجیسٹ کروں گا جیسی اس ٹوک میں 700 700 کی لیول دوبارہ ٹیسٹ ہوتے ہیں وہاں پر پھر ایک وار نئی پوزیشن بنائی جا سکتی ہے یہاں پر پروفٹ بک کرنے کی سلحہ دوں گا منافع وصول کیجئے فیلحال یہ ہے رائے آپ کے لئے اگرہ سوال یہاں پہ آ رہا ہے آر کوم پہ چھوٹا ادھائپور سے آویش آندھی ہمارے درشک ہیں انہوں نے یہ سوال پوچھا ہے ان کے پاس 48 روپے 20 پیسے پہ لیے ہوئے 500 شیئر ہیں آر کوم کے فیلحال ان کو ہو رہا ہے اچھا خاصا نقصان مدد کیا رائے دیں گے دیکھیں پردیوی یہی کومہ کی اس کاؤنٹر کی اگر میں بات کرتا ہوں تو لگاتار اسٹوک ڈاؤن ٹرینڈ میں چل لائے اور اگر ڈیلی چارٹس پہ 200 ڈیما کی بھی بات کروں تو وہ قریب 43 روپے کے آس پاس نگل کر آتی ہے تو جب تک 43 روپے کے نیچے ٹریٹ کرتا ہے جب تک تو بائیس سٹوک کے لیے نیگٹیو ہے کوئی بھی باؤنس بیک سٹوک میں آتا ہے وہاں پر ایکزٹ کرنے کی سلحہ دوں گا ہاں کہیں بھی سٹوک 43 روپے کے اوپر نکلتا ہے اور 43-44 کے لیویلز کو سسٹینڈ کر پاتا ہے تب اس کے بعد ایک بڑی تیجی کی امید کی جا سکتی ہے اور اس تیجی میں 52 روپے تک کے اپسیڈ موف دیکھنے کو مل سکتے ہیں نٹشل میں یہ کہوں گا 43 روپے کے نیچے بائیس نیگٹیو ہے تو یہ رائے فیلحال آپ کے لیے اور قوم پہ وقت ہے ایک چھوٹے سے بریک کا آپ کا کوئی بھی سوال ہو تو ہمارے فیس بک پیج پر طورت پوست کیجئے ہم لوٹیں گے اور دیں گے آپ کے جواب موسیقی 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 سواگت ہے آپ کا ایک بار پھر اور سوال جواب کا سلسل آگے بڑھائیں گے ہمارے درشکوں کے سوال لگاتار ہمارے ساتھ ہمارے پاس آ رہے ہیں اور اگلا سوال یہاں پر ہے شری گانیش جویلرز اس کو تھوڑا وائٹ کرتے ہیں ایک اور سٹاک دیکھتے ہیں کیر انڈیا پر ایک سوال آ رہا ہے تین سو تین پیس سو شیئرز لیے ہیں ہیملتا کے ولانی نے کیر انڈیا پر فیلحال پوزیشن آپ دیکھئے تین سو پانچ پہ ہے یعنی ان کو ہلکا سا برافہ ہو رہا ہے دو سو شیئر پر دو سو روپے کے آس پاس کا مدد کیا رہا دیتے ہیں آپ میں سٹاک کو ہولڈ کرنے کی صلاح دوں گا اور ساتھ کی ساتھ اور نویش بھی کر سکتے ہیں کیونکہ سٹاک کا اگر ویکلی سٹرکچر دیکھ رہا ہوں تو ویکلی سٹرکچر پر سٹاک لگاتار ہائر آئیز ہائر لوز ایک رائزنگ چینل میں سٹاک ٹریڈ ہو رہا ہے یہ درشاد آئے گی بائیس سٹاک کے لیے پوزیٹیو ہے اور یہاں سے ابھی تیجی سکاؤنٹر میں دیکھنے کو مل سکتی ہے ویکلی سٹرکچر پر اب اگر میں بات کروں تو تین سو پچھے سو پہلے سے پہلے کوئی بھی ہڈل چارٹس پر نظر نہیں آرہا تو اوورال بائیس پوزیٹیو ہے نیا نویش کر سکتے ہیں ہولڈ کر کے چل سکتے ہیں ایک سٹاپ لوز سجیسٹ کروں گا دو سو اٹھاسی روپے کا بھارت فنانشلز پر اگلا سوال ہے جے کے پلک چیلانی کا انہوں نے ایک لوٹ لیا ہے آٹھ سو ستائیس پر لونگ پوزیشن ہے 827 بھارت فنانشلز تو میرے خیال سے ان کو ہلکا نقصان ہے کیا رائے دیں گے میرے ساتھ سے ہول کرنا چاہیے ہائی بیٹا سٹاک ہے ولٹیلٹی کافی ہائی ہے جب تک 800 اگر دیکھیں گے پچھلے آپ کافی ولٹیلٹی دیکھنے کو ملی تھی 800 کے نیچے سکھا کے بائنگ بھی دیکھنے کو ملتی تھی میرے ساتھ سے جب تک 800 کے اوپر سٹین کرتا ہے میرے ساتھ سے ہول کرنا چاہیے سٹاک پویٹنشل ہے دوبارہ 850 ٹویٹی ٹویٹی ملتی تک باہن کنے کے ساتھ سے اوکے چلی وقت ہے آپ پر فیلحال اجازت لینے کا مدیت کوئی ڈسکلوشیرز جو بھی سٹاک آج ہم نے شو پر ڈسکس کیے اس پر سے کسی بھی سٹاک میں میری کوئی پرسنل ہولڈنگ نہیں ہے پر سمیلر لائنس پر اپنی کمپنی کے کلائنٹس کے ساتھ اپنے ویوز شیئر کرتا ہوں شکریہ آپ کا اور اس کے ساتھ ہی ٹریڈرز ہاتھ لائن میں فیلحال اتنا ہی لیکن برکے بعد لے کر آئیں گے آخری سوٹ موسیقی